اسلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فسیح ورلڈ آج ہم بات کریں گے ایک عجیب واقعی جو ایک باپ اور بیٹی کی درمیان ہے ماں مجھے اور نہیں فرنا بس مجھے اب بالکل بھی یونیورسٹی نہیں جانا ارے بیٹا تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو تمہارا آخری سمسٹر چل رہا ہے کتنی مشکل سے تمہارا آبا نے محنت مزوری کر کے تمہاری اب تک کے حراجات اٹھائے اور اب آ کے تم زد پہ آگے کہ مجھے اب نہیں فرنا آخر ایسی بات کیا ہوئی ہے کچھ بتاتے بھی نہیں ہوں بس ایک ہی رٹ لگا رہے کہ نہیں فرنا ہاں مجھے نہیں فرنا تو بس نہیں فرنا مگر نہ فرنے کی وجہ بھی تو ہوگی اس وقت تمہارا آبا کی کتنی منت کر کے تمہارا داخل اب بجھو آیا تھا اس وقت تمہاری ذتی مجھے آگے فرنا ہے اور اب جب آخری سمسٹر آف ہونچا تو فرائی چھوڑنے لگی اور اچھا خاصہ تو فر رہی تھی آج ایک دم تمہیں ہو کیا گیا استادوں نے تو نہیں کچھ کہا نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا بس میرا فرائی سے دل اکتا گیا ہے لو اب آخری ہی سنتو سمسٹر ہیں ما فلیز آپ مجھے مجبور مت کرے او بیٹا اتمنان سے بات کرتے ہیں آخر ایسے کیا بات ہے جو آپ آج اتنی سمی سمی لگ رہی ہو مگر آسمہ کے ساتھ چوپیش آیا وہ ماں کو بھی بتانے سے ڈر رہی تھی وہ بتانے سے گھبرا رہی تھی مگر ماں کی اسرار فرائی سے وجہ بتانے نہیں فڑی او ماں او آج جب بتانے سے فہلے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹفک نے لگی میرا فتر گھبرا میرا فتر گھبرا کیوں رہی ہو بتاؤ نہ کیا ہوا او ماں آج جب میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی ہوں تو کچھ لڑکوں نے آسمہ کی زبان ایک بار پھر خاموش ہو گئی ایک بار پھر کچھ نہ بتا سکی اب ماں کا چہرہ بھی پریشانی کی آسا دکھانے لگا میرا فتر رو مت کیا کیا لڑکوں نے مجھے بتاؤ میں خود جا کے ان کی حبر لوں گی سوریا سوریا اپنی بیٹی کی قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تام کر اسے خوصلہ دینے کی کوشش کی آسمہ ایک بار پھر اپنے بات کیوں آگے بڑھانے لگی اب عاشقوں کے ساتھ سسکیاں بھی محسوس ہونے لگی او ماں جب میں یونیورسٹی سے نکلی تو کچھ لڑکوں نے میری عائزت آسمہ کی زبان ایک بار پھر کچھ نہ بول سکی اس بار آسمہ ماں کی سینے سے لگر کے ساروں کا تار رونے لگی عزت لفظ سنتے ہی سوریا کی چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا او گبرا کے پوچھنے لگی آسمہ کیا کیا لڑکوں نے تم آگے کچھ بولتے کیوں نہیں ہو نہیں ہو جو بات ہی ہو سارے مجھے بتاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا گبراو مت سوریا نے ایک بار پھر خوصلہ دینے کی کوشش کی آسمہ تو ساری بات بتاؤ کیا کہا وارا کتوں نے آسمہ کچھ نہ بول سکی سوریا نے آسمہ کی دونوں کندے پکڑ کر کہ اسے اپنے سامنے کیا اور اپنے ہاتھوں کے ہتیلی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محاطب کیا آسمہ یہ میں ہوں تمہاری ماں ہوں تمہارے ساتھ جو ہوا ہو بتاؤ اپنی ماں کو آسمہ نے ایک بار پھر اپنے شرمناک عبیتی بتانے کے لیے خود کو تیار کیا ہو ماں جب میں اوڈر ابھی بھی اس کے دل سے نہیں جا رہا تھا جب میں یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی تو کچھ لڑکوں نے میری عزت میں ہاتھ ڈالنا چاہا اور ایک لڑکی نے میری سر سے دستی ڈوبتہ اتار لیا آسمہ ایک بار پھر زور زور سے رونے لگے اور اپنے ماں کے ساتھ چفک گئی کیوں ماں ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ میں نے تو کچھ میں نے تو کبھی کسی حیر ملک کے طرفان کو اٹھا کے نہیں دیکھا خود کو ہمیشہ اس دنیا سے چفا کر رکھا کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا کیوں 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 آسمہ سسکیاں پھرتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی بہت کتابوں میں پھڑا تھا اگر لڑکی خود کو بچا کے رکھی تو کسی حیر ملک کے چرت نہیں ہوتی وہ لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے اور میں بھی تو ہمیشہ خود کو چفا کے رکھا پھر کیوں میں میری عزت کو اچھا اچھا لگیا کیوں ماں کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا ٹھیک ہیں بیٹا آج کے بعد تم کبھی ہو یونیورسٹی نہیں جاؤں گی میں اور تمہارے اببانے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے اس وقت بھی روکا تھا مگر تمہاری ذتیم کے محلے کی لڑکیوں جتنا پڑھنا چاہتے ہوں مگر آپ جو پڑھ لیا ہوئے وہ بھی بہت ہی اور اگر تم بالکل بھی ان انفر ہوتی ہوتی تم تو بھی ہم معاشرے میں جی لیتے مگر ہمارے بیٹی بھی عزت ہو کے گر آئے ہمیں معاشرے کو دکانے کی کے لیے ایسے ڈگریہ نہیں چاہیے تمہاری اببہ شام کو آتے ہی تو میں انہی بھی بتاؤں گی کہ آسیما کل سے یونیورسٹی نہیں جائیں گی اور آسیما ہمیں فہر ہے کہ ہمیں اللہ نے آسیما جسے نے ایک فاق لڑکیا تاکہ مجھے ابو فیر یونیورسٹی نہیں بیجیں گے نا آسیما کی دل سے ابھی بھی ان جنگلی درندوں کا خوب نہیں جا رہا تھا ہاں ہاں فتر نہیں بیجے گی اب یہ اندر کا ڈر دور کرو اور جا کے کانا کالو شام ہوتے ہی آسیما کے اببہ کام سے گھر آ گئے اور دروز آتے ہی فہلے آسیما کے پاس جاتے آج جب آسیما کی روم میں گئے تو بیچارے ابھی بھی فالنگ فرلیٹی سس کیا بڑ رہی تھی نظیر احمد دیکھتے ہی گھور آ گئی اور میرا فتر کیا ہوا ہے رو کیوں رہے ہو میں بتاتی ہوں آسیما کیوں رو رہی ہو فیچے سے سوریہ کی آواز سنائی دی سوریہ آسیما کی اببہ کو دوسری کمرے میں لے گئی اور بتائے کہ کل سے آسیما سکول نہیں جائے گی مگر ہوا کیا یہ ہے آج آپ دونوں اتنے گبرائے ہوئے کیوں ہوں سوریہ نے ساری بات نظیر احمد کو بتا دی یہ سنتے ہی نظیر احمد ساری بات سمجھ گئی وہ اپنا ندامت برا چہرہ لے گئے آسیما کی کمرے میں گئے آسیما ابھی ابھی بھی فالنگ پہ لیٹے رہی رو رہی بیٹی مجھے معاف کر دو فلیس خدا کے لئے مجھے معاف کر دو نظیر احمد نیچے پرش پر بیٹے ہاتھ چھوڑے آسیما سے ماں بھی مانگ رہے تھی اببہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آسیما ایک دم اٹھیا اور بابا کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگی بیٹی یہ ہاتھ آپ کے پیار کے قابل نہیں یہ آپ کی بہت بڑے مجرم ہیں میں حود آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں مجھے معاف کر دو اببہ آپ خوش میں تو ہو ہیں ایسا کیوں کر رہے ہوں مجھے شرمندہ نہ کریں آپ ہاں بیٹا آج میں آج ہی تو ہوش آئی ہے میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں میں خود تم سے شرمندہ ہوں اببہ پلیز آپ ایسا نہ بولے اور بیٹی آپ بھی تو پڑھنے جاؤ گے آپ بھی دڑک ہو کے پڑھنے جاؤ گے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گا اببہ پلیز یہ ظلم نہ کریں مجھے یہ مجھ پہ میں آپ کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گا رکھوں گی بیٹا کہا نہ آپ آپ کوئی تمہارے طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گا بروسہ رکھو اپنے اببہ پہ مگر اببہ آپ اتنی طاقت نہیں رکھیں گے رکھتے کہ کسی کو روکل امہا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا مگر اوہ اوفر والا بہت طاقت رکھتا ہے وہ تمہارے عزت کی حفاظت کرے گا وہ تو فہلی بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا مگر پھر کیوں ہونے دیا ایسا میرے ساتھ بیٹا اوہ اوفر والا بہت ہی بھی نیاز ہے اس نے یہ میرا فرقرز مجھے واپس لوٹایا ہے جو میں بول چکا تھا مگر اوہ نہیں بولا سوریہ اور آسیمہ دونوں چونگ گئے کیا مطلب ہے آپ کا اببہ بیٹا جب میں اکیس سال کا تھا اور سکول اور سکول پھرتا تھا تب یہ فقرز میں نے اٹھایا تھا میں نے بھی ایک لڑکی کا کسی کے بیٹی کا دوپٹہ اتارتا تب تو میری شادی بھی نہیں ہوئی آج اس بات کو تیس سال ہو گئی ہیں اتنی سالوں بعد بھی اوفر والے نے میرا کرز یاد رکھا اور میں نے صرف یہ ایک کرز ہی اٹھایا تھا جو آج مجھے واپس مل چکا ہے اب اس کے بعد وہ خود تمہارے حفاظت کرے گا اس کے بعد اگلے سمسٹر تک آسیمہ روز یونیورسٹی جاتی مگر پھر کبھی کسی نے اس کے طرح پرانک اٹھا کے نہیں دیکھا یہ تحریر لکھنے کا مقصد آپ سب بائیوں کو ایک ہاموش پیغام دینا تھا آپ کے گھر کی عزت آپ کی اپنی ہاتھ میں اگر آپ بچانا چاہے تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں اچھال سکتا بلکہ اوفر والا حب آپ کی عزتوں کا خیال رکھے گا یہ تحریر پڑھنے کے لئے نہیں سمجھنے کے لئے لکھئے ہیں امیدھے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آخر میں ایک ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ